آپ کو دیکھیں سکندر اعظم کو دنیا کا سب سے بڑا فاتح کہا جاتا ہے حالانکہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح حضرت عمر بن خطاب تھے اتنے تھوڑے عرصے میں بائیس لاکھ مربع میل پر تاریخ میں کسی شخص نے ایسی کامیاب حکومت نہیں کی ہے لیکن پروپیگنڈا کیا ہے کئی نام آتا ہے ان کا اور اس نے تو پتہ کتنے لوگوں کو قتل کروایا ہوگا اور حضرت عمر کی اطاعت کیسی تھی ایسا کمانڈر کہ خالد ابن ولی جن کے ہاتھ میں فتوحات ہو رہی ہیں ایک آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ان کو معظول کر دیا فوراں وہ معظول ہو کے فوجیوں کی طرح لڑنا سپاہیوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں تاریخ میں کسی کمانڈر کی نہیں ہوئی ہے لیکن ہے کہ یہ تو ہماری تاریخ تو ترک جو سات سو سال تقریباً پانس سو سے سات سو سال انہوں نے خلافت کیے جاپان کرزے لیتا تھا خلافت عثمانیہ سے سمجھ میں آری یہ بات یورپ کو قرضے دیتا تھا یورپ ڈرتا تھا تو اتنی مسلمانوں کا شاندار ماضی ہے یہ تو اب سو سال بھی نہیں ہوئے ہمیں تباہ ہوئے ہوئے تباہی کیسے ہوئی اس کے اسباب پہ آپ غور کریں گے کہ تباہ ہونا کہاں سے شروع ہوئے تھی ہماری کیا تاریخ یہ ساری باتیں طیب اردوگان نے اس رامے میں بیان کی ہیں تو ایک ویجنری آدمی ہے طیب اردوگان اس کا مقصد تھا کہ اپنی قوم کو میں ترکی میں گیا ہوں تو میں نے وہاں جو خسون تینیہ کی دیوار جو سلطان محمد فاتح نے فتح کی تھی اس پر انہوں نے جیسے ہمارے پلانیٹوریم ہوتا ہے سیارہ گاہ بنائی جاتی ہے اس قسم کی ایک گاہ بنائی ہوئی ہے اس کے پیچھے کچھ بھی لگا دیں آپ یعنی وہ پوری منظر انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے حملہ ہوا تھا خدا کی قسم چیخیں مار مار کے روتا ہے آدمی وہاں پہ ایسا ایمان تازہ ہوتا ہے مجھے لوگوں نے بتایا یہاں بنیوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث آئے تھے وہ چیخیں مار مار کے رو رہے تھے ایسا منظر تھا کہ یار کیا جنگ تھی مسلمانوں نے کیا شاہانہ لائف گزاری ہے بھئی اب کیا ہو گیا ہمارے سائنٹس تھے ہمارے ڈاکٹر تھے ہمارے انجینئر اپنے تھے بادشاہی مسجد میں آپ نے نظام دیکھا ہے نا ادھر وہ کیسے ہیں کیا انجینئر تھے وہ کہ انہوں نے ادھر ایک تقریر ہو رہی ہے اور وہ کوئی بجلی کا نظام نہیں ہے کوئی کرن کا نظام نہیں ہے اور کیسے وہ آواز آخری کونے تک پہنچتی ہے یہ ٹیکنالوجی ہے تو اتنا زیادہ ہماری تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے آج اسکول کالج جانے والے بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے رولی رہے ہیں ساری ٹیکنالوجی ساری سائنسی ترقی گوروں کے ہاتھ میں ہمیشہ سے رہی ہے ایسا نہیں ہے بھائی ہماری خلافت جب تک تھی اسرائیل نے فلسطین کی طرف آنکھ اٹھا کے آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے کہا تھا خلیفہ سے کہ فلسطین کی تھوڑی سے زمین چاہیے اس نے کہا مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے زمین تو دور کی بات مٹی شوپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور آج آپ فخر کرتے ہیں یورپ میں غریبوں کا اتنا خیال بے روزگاروں کا اتنا خیال بے وارتوں کا آپ کو ترکی کا اگر پتہ چل جائے کہ کس کا کتنا خیال کیا جاتا تھا تو آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں تو اس لیے میں اصل تو یہی ہے کہ کتاب پڑھیں کتاب سے انصیت پیدا کریں ترکی کی بنو امیہ کی تاریخ پڑھیں بنو عباس کی تاریخ پڑھیں بہت سے برے کام ہوئے بہت سے اچھے کام بھی ہوئے